جہندر نمسکار میرے سیر سیرنیو لادلوڈ لادلیو کیسے آپ سبھی امید کرتے ہیں بہت ہی اچھے ہوں گے میں براد چودری شوائق کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈو کینو میں دوستو آج کا جو ویڈیو اسپیسلی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ان بچوں کے لیے جو ایس 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 جی ڈی کے پہلے فیج میں پاس ہو چکے ہیں اب آپ سبھی کو پتا آپ کی فیجیکل بھی ختم ہو گئے ہیں اور زیادہ تر بچوں نے فیجیکل پاس بھی کر لیا بہت ہی کم بچے ہیں جو فیجیکل میں فیل ہوئے ہیں اب جو میڈیکل کے ڈیٹا وہ آگے پیچھے ہو رہی ہے ساتھ ہی بہت سارے بچے اب انتظار کر رہے ہیں فائنل ریجلٹ کا کیونکہ کل میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں یہ بتایا تھا کہ ایس 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 جی ڈی کی نئی ویکینسی آ جائے گی اکٹوبر یا نومبر کے مہینے میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے آج میں آپ کو پروف دوں گا سارے کے سارے کہ کس آزار پر میں نے یہ بات بولی تھی ساتھ ہی ایس 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 جی ڈی کا جو فائنل ریجلٹ ہے وہ کب تک آئے گا جب آپ نے تھمینل دیکھا ہوگا اس میں یہ بھی اس ایس 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 ای مہی 2023 کا یہ نوٹیس ہے نوٹیس میں لکھاوا ہے ریگارڈنگ ایڈوانس پرپریشن پور دے بیسک ٹریننگ اوپ ریکروٹس ایج پر انفرمیشن ریسیوڈ فروم دے ریکروٹمنٹ گیارہ ہزار ایک سو گون ستر کون سٹیبر ریکروٹمنٹ تینٹیولی ویل بی جوین ان دس فورس سپمبر 2023 یعنی سپمبر 2023 تک نئے گیارہ ہزار ایک سو گون ستر ریکروٹ ہے وہ بھرتی ہو جائیں گے فورس میں کب کا سپمبر مہینے تک آپ نے کمپلیٹنگ جیسی یعنی سب سے پہلے کہا جاتے ہیں جیسی یعنی گروپ سینٹر میں اس کے بعد میں ٹریننگ سینٹر میں آتے ہیں تو کہنے کا مطلب جو سسی جنگی کی بھی والی بھرتی ہے اس کے جو یہ جوان ہے اب یہ جوان کس کے ہیں یہ نوٹیس کس کا ہے یہ نوٹیس ہے سی آر پی اپ کا سی آر پی اپ کا نوٹیس کے ساتھ ہے اس میں کہیں پہ بھی آپ کو شیئر پی اپ نام لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا آگے اور پڑھ لو پہلے جیسی لیوینگ فورمل ٹیزی ریکروٹمنٹ ویل بھی ڈس پیز آٹیسی فور دو بیسک ٹریننگ تھاڑ ویک اوپ اکٹوبر یعنی جیسی سے جو بچے جوئن کریں گے پہلے جیسی میں ان کی فورمل ٹیز ہوں گے پیپر ڈوکومنٹس ہوں گے اس کے بعد میں ہو جاتے ہیں گروپ سینٹر میں اور کب جائیں گے وہ تھاڑ ویک اوپ اکٹوبر دوزار تی بیس تک یا جو آٹیس ہی ہوتا ہے ریکروٹمنٹ ٹریننگ سینٹر وہاں پر چلے جائیں گے اب اس میں کہیں آپ کو سی آٹ پی اپ نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن میں آپ کو بتا دوں گیارہ آجار ایک سو گن ستر جو پوشٹ ہے جو جو جوان ہے اگر آپ سی آٹ پی اپ کے میل اور فی میل دونوں کے اگر پوشٹ ایک کاؤنٹ کروگے تو وہ کتنی ہو جائے گی یہ دیکھیں سی آٹ پی اپ یہاں پر دھیان سے دیکھیں یہاں پر گیارہ آجار ایک سو گن ستر پوشٹ تو یہ جو نوٹیس ہے یہ کس کا نوٹیس ہے یہ نوٹیس ہے سی آٹ پی اپ کا اور سی آٹ پی اپ کا کون سا نوٹیس ہے یہ ہے دپارمنٹ لی نوٹیس جو دپارمنٹ میں ایک دپارمنٹ سے دوسرے دپارمنٹ تک جاتے ہیں اسپیشلی سی ارکیو پر جو ڈیزی ہوتا ہے وہ کمانڈ کرتے ہیں ریکروٹمنٹ ٹریننگ سینٹروں پر کہ آپ کے پاس میں اس مہینے تک ریکروٹ آ جائیں گے تو آپ اپنے جو سینٹر ہے ان کے پرپریشن رکھیں ان کے تیار رکھیں اب آپ بولو گے ایسا کیوں وہ تو تیار رہتے ہیں نہیں تیار نہیں رہتے ہیں کیونکہ 11000 جب جوان ایک ساتھ جاتے ہیں تو بہت بڑے بڑے سینٹروں میں جاتے ہیں جس میں ایک ایک ہزار بچے ایک ساتھ دو دو ہزار جوان ایک ایک ساتھ ٹریننگ کرتے ہیں تو ان کی بیلڈنگ بیلڈنگ کی ساف سپائی ٹوٹل جو ایریجمنٹ ہے وہ پہلے سے ہی پرپیڈ کرنا پڑتا ہے وہاں کے جو پی ٹی ٹریننگ ہے ڈریل انسٹیکٹر ہے وہ پہلے سے جاتے ہیں یہ اس کے لیے نوٹیس ہے تو کہنے کا مطلب یہ کب کا ہے بائیس پانچ کا اب آپ کو یہ کلیئر ہو گیا کہ آپ کی جو جو جوئنی ہوگی سپتمبر مہا میں ہوگی اب سپتمبر مہا میں آپ کی جوئننگ اگر ہوگی تو پھر میڈیکل کب ہوگا ابھی جو مہاں چل رہا وہ چل رہا ہے لارڈلو جون ٹھیک ہے اور جو آپ کا دیا واہ ہے سیکنڈ ویک آف جولائی پہلے جو جون میں تھا اس کو بعد میں کب کر دیا تھا جولائی میں سیکنڈ ویک آف جولائی دو جار تی بیس میں آپ کا میڈیکل شروع ہو جائے گا یعنی اب جون انت آ گیا ہے جولائی کے سیکنڈ ویک میں آپ کا میڈیکل ہو جائے گا اور جولائی میں ہی ختم ہو جائے گا دہاں رکھنا اور اگست کے مہینے میں آپ کا آئے گا ریزلٹ ہنڈریڈ پرسنٹ مبان لینا اگست کے مہینے میں آپ کا ریزلٹ آئے گا ریزلٹ کے ایک مہینے بعد آپ کی جوئننگ ہوگی تو کب ہوگی سپتمبر کے مہینے میں اگست کے مہینے میں آپ کا سبھی کا ریزلٹ آ جائے گا کیونکہ جولائی میں آپ کے میڈگل کلوز ہو جائیں گے اور اگست کے مہینے میں آپ کا آئے گا ریزلٹ اور ریزلٹ کے بعد میں آپ کی آ جائے گی جوئیننگ جو کی کون سے مہینے میں ہوگی ستمبر مہینے میں ہوگی اسپیشلی یہ لکھاوا رہا اور یہ اوئیزنل نوٹیس ہے سی آر پیپ کی طرف سے ٹھیک ہے یعنی آپ کی جو جوئیننگ ہوگی ستمبر مہینے گروپ سینٹروں پر ہو جائے گی اکٹوبر میں آپ کی ٹریننگ شروع ہو جائے گی تو میڈگل آپ کی ٹوٹل اپ ڈیٹ ساتھ اگر آپ دلی پولیس کی تیاری کر رہے ہیں جو بھی بچے دلی پولیس کی تیاری کر رہے ہیں جا نکھنا ڈرائیوینگ لائشنس آپ ضرور بنا لینا بینہ ڈرائیوینگ لائشنس کے کوئی بھی لڑکا ڈرائیوینگ لائشنس کا فورم نہیں اپلائی کر پائے گا لڑکیوں کے لیے ڈرائیوینگ لائشنس چاہیے نہیں اور بھی کوئی انفرمیشن چاہیے تو کمنٹ کریے لائشنس جے ہندے جے بھارت